ہرو دوستو سلامتی ہوں آپ میں دوستو ایک سافٹ ویئر میں نے اوپن کر لیا ہے آپ اس سالنے یہ سافٹ ویئر ہے توپاز فوٹو اے آئی ورزن اس کا 2.2.2 اب اس سافٹ ویئر میں جو ایڈوانٹیج ہے یا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے میں دونوں کے بارے میں بات کروں گا اور ایک ایمیج اوپن کرتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ ایمیج اوپن کیا تو اس نے یہاں پہ ڈیٹیکٹ کیا ایمیج کو آپ یہاں پہ بوئنگ آٹو پائلٹ آٹو پائلٹ کو یہاں پہ دیکھ کے مجھے خلصی آئے آٹو پائلٹ اور یہاں پہ اس نے فیس کو دیکھیں تو ڈیٹیکٹ نہیں کیا اور دوسرا ایمیج اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک اور ایمیج یہ ایمیج اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کا آٹو پائلٹ لوڈنگ کے بعد اس نے بھی فیس کو ڈیٹیکٹ کی جہاں پہ نہیں کیا نمبر دو پہ آپ کو ڈیٹیکٹنگ سبجیکٹ ڈیٹیکٹڈ ڈیٹیکٹڈ ڈیرو فیس ہے وہ اس نے فیس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا اس کی جو ایڈوانٹیج ہے اس کا سافٹ ویر کا ہوئی یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایمیج اوپن کرتے ہیں تو وہ رائٹ سائیڈ کے اس کے آپشن ایمیج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے آٹو پائلٹکلی اوپن ہو جاتی ہے جیسے اس شارپننگ اس ایمیج کو اس سافٹ ویر کے مطابق اس ایمیج کو شارپننگ کی ضرورت کی تو اس کی شارپننگ ہو گئی اوپن ہو گئی یہاں پہ اور اس پہلے ایمیج میں بھی اس نے دیکھا کہ ایمیج کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے تو اس نے صرف شارپننگ کو یہاں پہ سویچ آن کیا ہے اور ایمیج کو شارپ کر دیا ہے لیکن اگر آپ ایمیج کو دیکھیں تو یہ ایمیج آؤٹ آف کلر کاسٹ ہے اس ایمیج میں لائٹ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے کلرز بیلنس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس سافٹ ویر نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا اس سافٹ ویر کا اگر ہم سائز دیکھیں انسٹال ہونے کے بعد اس سافٹ ویر نے 1.22 جی بی سپیس کور کی ہے 1.22 جی بی سپیس کور کرنے کے باوجود اس سافٹ ویر کا یہ حال ہے کہ یہ اس کا ای آئی آرٹی فیشل انٹیلیجنس ایمیج میں یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ ایمیج کو کلر بیلنس کی ضرورت ہے یا ایمیج کو کی لائٹننگ جو ہے لائٹنگ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت اب ہم یہاں پہ اگر مینوالی بھی کرتے ہیں یہاں پہ ایڈجسٹ لائٹنگ یہاں پہ اس کو یہاں پہ سوچ آن آف کے بٹن ہے یہاں پہ تو یہ شارٹننگ کے بعد یہاں پہ یہ اس نے لائٹ ایڈجسٹ کر لی اب کلر بیلنس کو مینوالی ہم کرتے ہیں تو یہ کلر بیلنس یہاں پہ کرے گا ایمیج کے اور یہاں پہ یہ بیوئنگ جو ہے یہاں پہ نیویگیٹر ہے اس کے نیچے آپ کو پروسیس ہوتا ہوا یہاں پہ یہ نظر آئے گا تو اس کے کلر بیلنس یہاں پہ ہو جائیں گے اور کلر بیلنس یہ کلر بیلنس کرتی ہے اب اتنے بڑے سافٹ ویئر کا اگر اتنا سا کام ہے اور اگر ہم نے اپسکیل کرنا ہے یہاں پہ ایمیج کو تو اپسکیل میں آپ کے پاس یہاں پہ ٹو ٹائمز فور ٹائمز یا میکسیمم سکس ٹائمز ہے اس کے پاس میکسیمم میں کریں گے تو سکس ٹائمز اپسکیل کر دے گا تو کیوں نہ یہ کام ہم اتنا بڑا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے بعد جس نے میرے گرافک کارڈ کو بھی کرپٹ کیا میں گرافک کارڈ کوئی اتنا اچھا گرافک کارڈ نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے گرافک کارڈ جو ہے وہ ای ای ایم ڈی ریڈیون آر ایکس ہائیو ایٹی ٹونٹی ٹوٹی ایٹ ایس کی یہ گرافک کارڈ اس کو اس نے کرپٹ کر دیا تھا اور انسٹال ہونے کے بعد پہلی بار اوپن کیا اس نے کرپٹ کر دیا اب اتنے بڑے سالفہ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو اپسکیلنگ کے لئے تو کوڈ فارمر کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنی ایمچ کو سیون ٹائمز ٹین ٹائمز بھی اس کو اپسکیل کر سکتے ہیں ریموو نوائز شارپنی ریکوور فیس پریزرو ٹیکسٹ ایڈجسٹ لائٹنگ بیلسک کلر یہ اس کے پاس total option ہے سارے اور ان کو آپ کو یہاں پہ manually بھی یہاں پہ adjust کر سکتے ہیں جیسے شاپ ہے یہاں پہ تو subject only select subject standard کرنی ہے آپ نے AI model جو آپ نے رکھا ہے strong کرنی ہے یہ اس کا AI خود detect کرتا ہے اور detect کرنے کے بعد کتنا شارت شارپ کرنا ہے image کو strong شارپ کرنا ہے یا lens blur میں شارپ کرنا ہے یا motion blur میں شارپ کرنا ہے یا strong میں شارپ کرنا ہے تو یہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس image کے ساتھ تو آپ manually بھی یہ کر سکتے ہیں تو اگر یہ کام ہم نے اتنا بڑا software download کرنے کے بعد install کرنے کے بعد کرنا ہے تو یہ تو photoshop کا ایک tool بہت آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے اسی image کو اگر میں photoshop میں open کروں یہاں پہ photoshop میں open کر لیا یہاں پہ اور photoshop کا ایک چھوٹا سا tool levels یہاں پہ levels adjustment ایک چھوٹا سا tool آپ اور اس کو alt press کر کے اس کے auto options پہ آپ click کریں تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس نے کیسے color correction کی ہے اور light کو adjust کیا ہے اس کے auto color correction options نے ہم اور کچھ بھی نہیں کرتے صرف اتنا کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو فرق دکھاتا ہو یہ اس کا to pass photo AI اس کی artificial intelligence کام کر رہی ہے یہاں پہ شارپ کرے گی خود ہی detect کرے گی خود ہی کرے گی سب کچھ enhance بھی کرے گی اور خود ہی یہ image کو یہاں پہ adjust کر دے گی اور enhance کرنے کے بعد اب image کی یہ صورت ہے کہ یہ to pass نے کیا ہے 1.2 gb کی software نے اور یہ photoshop کے levels adjustment کے auto options نے کیا ہے جس کے لئے اسے کسی AI کی ضرورت نہیں سب minimal کام ہوتا ہے میں بنیادی طور پر میں اس software نے مجھے مایوس کیا ہے کوئی اتنا اچھا software جو لوگ اس software کو استعمال کر رہے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا اور جو لوگ نہیں کر رہے اور کرنا چاہتے ہیں تو میں کبھی بھی اس software کو recommend نہیں کروں گا اس tutorial کے بعد میں اس software کو uninstall کرنے جا رہا ہوں بلا وجہ اپنے computer پہ graphic card پہ memory occupy کرے گا اس کے ضرورت نہیں اگر اتنا سے جب light adjust ہوں گی اگر اب آ کے یہاں پہ آپ نے manually light کو adjust کرنا ہے تو اس کی artificial intelligence کہاں گئی اس نے کیا کام کیا تو آپ آپ پاس فوٹو کے نام سے ایک software بیجیں اور manually adjust کر لیں adjustment ساری manual ہو تو وہ اور پھر یہ یہ ہے کہ یہ فوٹو شاپ میں as a plug in بھی install ہو جاتا ہے فائل میں جائیں automate میں جائیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ فوٹو اے آئی آپ فوٹو شاپ کے اندر یعنی دبل ریم بھی آپ کی occupy ہو اور زیادہ آپ کی disk بھی occupy ہو اور آپ کو اس کے بدلے میں کوئی result بھی نہ ملے تو صرف ایک طرفی ویڈیو آپ لوگ بے شک اگر install جنہوں نے نہیں کیا وہ اس install کرنا چاہتے ہیں وہ اسے install کر کے دیکھ لیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس بات سے متفق ہوگے کہ یہ کوئی اتنا اچھا اے آئی سافٹوئر نہیں ہے اس کے مقابلے میں ہم فوٹو شاپ کے اندر ہی یہ کام جیدہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے آکہ بتایا ایک ہزار ایمیج گوڑ فارمر کی سائٹ پہ جا کے اپنے ایمیجز سیون ٹائمز کرنا چاہیں ٹین ٹائمز انلارج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں بہتر طرح مجھے یہ سافٹوئر پسند نہیں ہے آپ کوئی اور ایمیج یہاں پہ اوپن کر دیکھ لیں آپ کو وہی ریزرٹ ملے گا تو مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے شاید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے نہ بھی آئے پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ